آج 23 جون 2018 ہے اور ہفتے کا دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے آج کا نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پانی کے خرچ میں دو فیصد کمی وزارت محولیات پانی وزارات نے اطلاع دیا ہے کہ 2017 کے دوران 2016 کے مقابلے میں پانی کی طلب میں دو فیصد کمی ریکارڈ کی گئی 2017 میں 23.350 عرب مقاب میٹر پانی طلب کیا گیا جبکہ 2016 میں 23.93 عرب مقاب میٹر پانی طلب کیا گیا تھا خواتین کو ڈرائونگ سکھانے والے سکول سعودی عرب بھر میں مردوں کو ڈرائونگ سکھانے والے 65 سکول ہیں قومی ڈرائونگ سکھانے والی کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ اب تک ان سکولوں میں خواتین کو ڈرائونگ سکھانے والے شعبے قائم نہیں کیے گئے انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک محکمہ ٹریفک نے اس قسم کی ہدایت جاری نہیں کی مستقبل میں خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والے شعبے بھی ان سے منسلک کیے جا سکتے ہیں ہوسی خودکشی کرنے لگے باخبر ذرائع نے بتایا کہ الحدیدہ کو آزاد کرانے والے مارکوں میں ہوسیوں کے پیدر پی شاکست ہو رہی ہے عرب اتحادی یمنی افواج کی مدد کر رہے ہیں ہوسی صورتحال سے گھبرا کر خودکشی پر آمادہ ہونے لگے بعض فائرنگ کر کے خود کو ہلاک کر رہے ہیں کئی خود کو زخمی کر رہے ہیں ہوسیوں کے کئی کمانڈر جان بچانے کے لیے خود کو سرکاری افواج کے حوالے کرنے لگے تیل کی رسد میں ہر کمی پورے کریں گے الفہلے سعودی وزیر طوانائی و سنت و مادنیات خالد الفہلے نے واضح کیا کہ تیل مارکیٹ میں کسی بھی ہنگامی کمی کا تدارک کیا جائے گا انہوں نے ویانہ میں الاقتصادیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک مارکیٹ کی رست میں کسی بھی کمی کے تدارک کے لیے تیار ہیں الفہلے نے اتمنان دلایا کہ اوپیک تنظیم مارکیٹ کی قیادت اچھی طرح کر رہی ہے اوپیک سے باہر تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی تعاون کر رہے ہیں غیر ملکی شہری مکہ و مدینہ میں جائداد کا مالک نہیں بن سکتا سعودی عرب کے اعلیٰ حکام نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر ملکیوں کو غیر منقولہ جائدادوں کی ملکیت اور سرمایہ کاری قانون میں ترامیم کر دیں ان کے بموجب کوئی بھی غیر ملکی میراس کے سوا کسی اور طریقے سے دونوں شہروں میں جائداد کا مالک نہیں بن سکتا یہ پابندی غیر ملکی افراد پر بھی ہوگی اور غیر ملکی کمپنیوں اور اداروں پر بھی اس کمپنی کا اس پابندی کا اطلاق ہوگا غیر ملکی سعودی عرب میں چالیس عرب ڈالر لگانے والے ہیں امریکی جریدے وال سٹریٹ نے اطلاع دی ہے کہ سعودی ارامکوں کی جانب سے شیئرز کی نیلامی سے قبر چالیس عرب ڈالر غیر ممالک سے سعودی عرب میں داخل ہوں گے ایم ایس سی آئی کے گراف میں سعودی عرب کی شمولیت کا فیصلہ دو مرحلوں میں نافذ ہوگا سعودی عرب روس اور چین والے گروپ کا حصہ ہوگا وال سٹریٹ جدیدی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑے مالیاتی فنڈ کے ذمہ داران آئندہ سعودی شیئرز میں خود بخود شرکت کریں گے سعودی شیئر مارکیٹ کی حصیت پانچ سو بیس عرب ڈالر تک ہے یہ عرب دنیا کے بڑے حصہ بازاروں میں سے ایک ہے میٹسو بیشی گروپ میں مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کے ریسرچ ادارے کے سربراہ احسان خوان کا کہنا ہے کہ آئندہ برس چالیس عرب ڈالر سعودی شیئر مارکیٹ کا رخ کریں گے جڑوان بھائی کے ہاتھوں ہلاک ہوتے ہوتے رہ گیا چار سالہ جڑوان بچہ اپنے بھائی کے ہاتھوں زندگی سے ہاتھ دھوتے دھوتے رہ گیا تفصیلات کے مطابق جڑوان بچوں کے والدین دونوں کو گاڑی میں چھوڑ کر شاپنگ کے لیے چلے گئے تھے گاڑی سٹارٹ حالت میں تھی اسی دوران ایک بچے نے گاڑی کی کھڑکی بند کر دی اس کے بھائی کی گردن کھڑکی میں پھنس گئی اس نے رونا شروع کر دیا دم گھٹنے لگا اسی وقت ہلال احمر کے ترجمان کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی کہ ترجمان نے یہ منظر دیکھتے ہی گاڑی روکی اور کار کی کھڑکی میں پھنسے ہوئے بچے کی جان بچائی اس کا سانس بحال کیا اسی دوران ہلال احمر کی ٹیم کو بھی جائے وقوعہ پر بلا لیا دھوپ میں ڈیوٹی پر پابندی کی اکتالیس خلاف ورزیاں ریکارڈ سعودی وزارت محنت و سماجی بحبود کے انسپیکٹرز نے کھلے مقامات پر دھوپ کے عالم میں ڈیوٹی پر پابندی کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سعودی عرب بھر میں چھاپیں مارے کسیم ریجن میں تئیس خلاف ورزیاں اور یمبو میں تین خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں الاحصہ میں چھ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں جبکہ الکتیف میں نو خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں غیر عربی میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب کے معروف عالم اور ادارہ عمل بر معروف و نہیں اندل منکر کے سربرا آلہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السند نے ایک کوئیتی خاتون کے سوال پر واضح کیا کہ نماز میں دعا عربی زبان ہی میں مقرر ہے جو شخص عربی میں اچھی طرح سے جانتا ہو اسے اس پر عبور حاصل ہو اسے نماز میں دعا عربی ہی میں کرنی چاہیے البتہ اگر کوئی شخص عربی زبان سے واقف نہ ہو تو اس کے حوالے سے علماء کے ہاں تین آراء ملتی ہیں بعض فقہہ کہتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں نماز کے دوران دعا نہیں کی جا سکتی یہ احناف کا مسلق ہے بعض فقہہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عربی میں دعا کرنے کا اہل نہ ہو تو وہ غیر عربی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے السند کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی صحیح ہے اصل تو یہی ہے کہ عربی میں دعا کی جائے البتہ اگر کوئی شخص عربی پرفارمس قادر نہیں تو وہ غیر عربی میں دعا کا مجاز ہوگا بغیر لائسنس والا ہتھیار رکھنا جرم سعودی پبلک پروسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ بغیر اجازت نامے کے ہتھیار یا کارتوس وغیرہ رکھنا جرم ہے اس پر 18 ماہ قید کی سزا مقرر ہے پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ جس شخص کے پاس سے بغیر لائسنس والا ہتھیار یا گولہ بارود ملا تو اسے 18 ماہ قید اور 6000 ریال جرمانہ ہوگا یا دونوں میں سے کسی ایک سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دبائی میں سعودی سیہوں کی تعداد گھٹ گئی دبائی محکمہ سیات نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ 2018 کے ابتدائی چار ماہ کے دوران گزشتہ برس کے مقابلے میں سیہوں کی تعداد چار فیصد کم ہو گئی تفصیلات کے مطابق دبائی آنے والے سیہوں میں ہندوستانی پیش پیش ہیں سات لاکھ ستانوے ہزار ہندوستانی سیاہ دبائی پہنچے گزشتہ برس کے مقابلے میں پانچ فیصد زیادہ تھے سعودی سیہوں کا نمبر دوسرا رہا پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار ریکارڈ کیے گئے جبکہ گزشتہ برس سعودی سیہوں کی تعداد نئی تعداد سے بیس ہزار زیادہ تھی دبائی آنے والے سیہوں میں انگریز تیسرے روس چوتھے اور چین پانچ میں نمبر پر آیا سعودی فٹبال ٹیم نے مصر کے ساتھ میچ کی تیاریاں شروع کر دیں سعودی فٹبال ٹیم کے برادر ملک مصر کی قومی ٹیم سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں وائلڈ فٹبال کپ 2018 کے دوران دونوں ٹیموں کا اختتامی میچ پیر کو ہوگا سعودی ٹیم کے ٹرینر نے شروع میں ہلکی پھلکی مشک کرائی پھر ٹیکنیکل ڈائریکٹر خوان انتینیو نے کھلاڑیوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا یوروگوئی کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ایک گروپ میں رکھا گیا ان سے خاص قسم کی مشک کرائی گئی دوسرے گروپ میں دیگر کھلاڑیوں کو شریک کیا گیا ان سے کئی طرح کی مشکیں کرائی گئیں اسامہ حساوی اور تیسر الجاوی کو مشکوں میں شریک نہیں کیا گیا یہ دونوں کمر میں درد کی وجہ سے ایکسرے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے درجہ حرارت پچاس سنٹی گریڈ تک متوقع ماہر موسمیات حسن کرانی نے واضح کیا ہے کہ چند روز کے دوران سعودی عرب کے تین علاقوں میں درجہ حرارت پچاس سنٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا البتہ ریاض شمال مشرقی علاقہ جات مغربی ریجن اور مقام کرما میں تین تا پانچ سنٹی گریڈ تک درجہ حرارت کم ہوگا دوسری جانب مقام کرما وستی علاقہ جات اور شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت میں دوبارہ ہضافہ ہوگا جو پچاس سنٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے خواتین کی ڈرائونگ سے نہ ڈریں مغربی ریجن میں ٹریفک سلامتی کی سعودی انجمن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ملیباری نے کہا ہے کہ سعودی خواتین سماجی، عدبی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد ڈرائونگ میں اچھوتے پانکا مظاہرہ کریں گی انہوں نے کہا کہ دس شوال سے خواتین کو ڈرائونگ کے حوالے سے خدشات بے مانی ہیں خواتین فطری طور پر احتیاط پسند اور سلامتی کے تقاضوں کی تکمیل میں دلچسپی رکھتی ہیں دس شوال سے پہلے گاڑیاں چلانے والی خواتین اسلاح خانوں کے حوالے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ دس شوال سے قبل گاڑیاں چلانے والی خواتین اور لڑکیوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا وزارت محنت و سماجی بہبود کے ماہ تحت اسلاح خانوں سے عرضی طور پر حوالات کا کام لیا جا رہا ہے یہ تمام اسلاح خانے اسی مقصد کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں دوسری جانب ٹریفک خلاف ورزیوں کے ارتقاء پر خوالات بھیج جانے والی خواتین کے لیے ائر کنڈیشنڈ کمرے آراستہ کیے گئے ہیں وہاں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دینے والی خواتین بھی تائینات کر دی گئیں شاہی فرمان پر جاری ہونے والے ٹریفک قانون میں تیہ کیا گیا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں میں پکڑی جانے والی خواتین کو زنانہ حوالات کا انتظام ہو جانے تک اصلاح گھروں میں آرزی طور پر رکھا جائے گا دو سعودیوں کو تعوان کے لیے اغوا کرنے والے سات مقامی اور ایک یمنی گرفتار ریاض پولیس نے دو سعودی شہریوں کو اغوا کر کے تعوان طلب کرنے اور سات مقامی شہریوں اور ایک یمنی کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق اغوا کنندگان نے سعودی شہری کو اغوا کر کے مارا پیٹا تھا اور انہیں زبردستی بے لباس کر کے تصاویر بھی بنا لی تھی ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اغوا کی واردات منگل پانچ شہوال کو ہی تھی پولیس نے رپورٹ ملنے پر منصوبہ بند طریقے سے اغوا کنندگان کی گرفتاری کی سکیم تیار کی ان کی عمریں بیس سے چالیس سال کے درمیان تھی واردات کرنے والوں نے اقبال جرم کر لیا معاملہ پبلک پراسیکشن کو بھیج دیا گیا ترجمان کا کہنا ہے کہ اغوا کی واردات نہائیت سنگین تھی پولیس اس قسم کی وارداتوں کو لگام لگانے کے سلسلے میں انتہائی پرازم ہے جی تو دوستو یہ تھا آج 23 جون 2018 بروز ہفتے کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آج کا نیوز بلٹن آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آقاہ کیجئے اور جن نئے دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو رزنہ کی بنیاد پر ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ